اسلام علیکم دوستو یہ چار سو تی ڈی برادر کی مشین ہے جس کے اوپر ایرر ایک سو اکتیس آرہ جیسا کہ ڈسپلی پینل کی اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں جیسے ہی ہم نے مشین کو آن کیا ایرر ون تری ون آگیا ہے تو بعض اوقات کنیکٹر لوزنگ کے وجہ سے بھی آ سکتا ہے تو سب سے پہلے کنیکٹر کو چیک کریں گے اور دوبارہ اس کو لگائیں گے ہو سکتا ہے کہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے تو دوبارہ پھر چلا کر چک کریں گے مشین کو یہ دیکھیں جی اب ہم دوبارہ مشین کو آن کرنے لگے ہیں یہ ہم نے مشین کو آن کیا لیکن ایرر پھر ون تری ون کا آگیا ہے تو ایرر ون تری ون جو ہے وہ انکوڈر کی وجہ سے آ سکتا ہے انکوڈر کی اوپر ہم آپ اور ڈاؤن کے سینسر تو چیک کر سکتے ہیں لیکن یو بی ڈبلیو کے جو سینسر ہوتے ہیں اس کو ہم چیک نہیں کر سکتے اس کے لئے اپنے گیجٹ بنایا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ کر ہم چیک کروائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ کونسا سینسر جائے وہ خراب ہے تو اس کی پولی جام تھے یہ دیکھیں یہ ہم نے پولر لگا کر ایک ٹیکنیکل طریقے کے ساتھ ہم نے میکنیٹک انکوڈر کو یا میکنیٹک فیل کو کھولا ہے یہ دیکھیں پولر کی مطلب سے ہم نے میکنیٹک فیل کو کھول دیا ہے انکوڈر سینکرونیزر کو ہم کھول دیں گے کھول کر جناب ٹیسٹیبل کی اوپر لے آئے ہیں یہاں پر جناب گیجٹ کی اوپر رکھ کر ہم سینکرونیزر کو چیک کریں گے کہ آیا کہ اس میں کیا مسئلہ آیا ہے یو بی ڈبلیو اور اپ اور ڈاؤن کے سینسر یہ پانٹو سینسروں کو ہم ہال ایلیمنٹ کو چیک کریں گے سینسر کے اوپر گیجٹ کے اوپر سوری یہ دیکھیں گیجٹ کو ہم نے سپلائی کے اوپر لگا دیا ہے اور یہ دیکھیں میگنٹ کی مطلب سے ہم ہال ایلیمنٹ کو جو ہے آن آف کر سکتے ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ وی والا سینسر جو ہے یہ صحیح پیٹ نہیں ہوا تھا یہ دیکھیں یہ یو والا کام کر رہا ہے یہ دیکھیں آپ ڈاؤن والا بھی ٹھیک کام کر رہا ہے تو پی والا سینسر جو ہے اس پہ ڈاؤٹ ہے یہ دیکھیں یہ کام نہیں کر رہا ہے یہ ہولڈ ہو گیا ہے اس کو ہولڈ نہیں ہونا چاہیے جس طرح دوسرے سینسر کام کر رہے ہیں اسی طرح سے اس کو بھی کام کرنا چاہیے تو یہ وی والا جو حال ایلیمنٹ ہے یہ خراب ہو گیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی اپریٹ ہونا چھوڑ گیا ہے تو اس کو ہم چینج کریں گے ریپلیس کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے حال جو سینسر ہے اس کو نکال دیا ہے جو خراب تھا اس کی جگہ پر نئے والا لگا دیں گے سینسر لگانے کے بعد پھر دوبارہ ہم جناب آپ کو چیک کروائیں گے گیجر کی اوپر کہ ہمارے تینوں سینسر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں یہ دیکھیں یہ نئے والا سینسر بھی ہم نے باہر نکال کے رکھا ہوا ہے جناب آپ ہم اس کو ریپلیس کریں گے گیجر کی مدد سے جو ہے اے کا بہت زیادہ ہمیں مدد ملتی ہے اے ایر وان تری بان وان تری زیرو ہو اس کے علاوہ ایم آر کا مسئلہ ہو پھر بھی جو گیجر کے ساتھ ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے تو ویسی اگر ہم چیک کرتے تو ظاہر ہے چہری سی بات ہے وان بے وان ایک ایک سینسر کو ہم باہر نکال کے دوبارہ ریپلیس کر کے چیک کرنا ہوتا ہے جس سے ٹائم بھی بہت زیادہ ضائع ہو جاتا ہے اور سینسر جو ہے اس پہ ورکنگ جو ہے سنکرنائزر کو ریپیر کرنے میں فالڈ کو ٹریز کرنے میں بھی بہت زیادہ ٹائم ضائع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پروڈکشن میں بھی مسئلہ بن جاتا ہے تو گیجر جو ہے گیجر بہت بہترین چیز ہے اس سے ہمیں وہی پتہ چلتا ہے جس میں مسئلہ ہے اور ہم اس کو آنے سے فالڈ کو کلیر کر سکتے ہیں یہ والا سینسر ہم نے چینج کر دیا ہے جناب اب ہم دوبارہ گیجر کو آن کریں گے سینکرنائزر کو چیک کریں گے یہ دیکھیں جناب میگرنٹ کے مجھے سے چیک کریں گے یہ دیکھیں یہ سینسر بھی والا بہترین کام کر رہا ہے صحیح طریقے سے آپ اور کھون آف ہو رہا ہے یہ دیکھیں تینوں ہمارے سینسر صحیح طریقے سے کام کرنے لگ گئے ہیں جنہا مضید موسیقی 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 ایک جنہیں جی اب مشین کو آن کریں گے یہ دیکھیں کہ مشین کو ہم نے آن کر دیا ہے اور ایرر بھی نہیں آیا یہ دیکھیں مشین ہماری آن ہو گئی ہے اب ہم چلائیں گے مشین یہ دیکھیں جیلا مشین بھی ہماری چل رہی ہے یہ دیکھیں جناب ایرر وان تری وانو کو ہم نے بہت اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حل کیا ہے تو پلیس لائک اینڈ سبکرائب مای یوٹیوب چینل اور بستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیا کریں تاکہ جو بھی ہماری نئی ویڈیوز ہوتی ہیں جو ہم بنا رہے ہیں نئی ویڈیو جو بھی ہے وہ آپ کے نوٹیوپیشن کی اوپر سب سے پہلے آ سکے تاکہ جو بھی ہے تاکہ تاکہ موسیقی